سبسکرائب پارٹی یہ تمیل نادو کیرلا آسام یہاں پر علاقہ کے نام پر بھی بہت ساری سیاسی پارٹیاں رکھی گئی جیسے کہ مہراش ناو نرمان سینہ یہ بھی کیا ہے ہمارے علاقے کے نام پر رکھی گئی ہے تو فخر اور اس کی ترقی کیلئے حصول اقتدار کے مقابلے میں اترنے والی سیاسی گروہ کو علاقہ پارٹی کہتے ہیں یہ آپ کو مختصر نوٹ کیلئے آ سکتا ہے آپ کے دسوی کی امتحانات میں چلی سمجھتے ہیں اس کی ترقی کیلئے حصول اقتدار کے لئے مقابلے میں اترنے والی سیاسی گروہ کو علاقہ پارٹی کہتے ہیں ان کا اثر اپنے اپنے علاقے تک محدود ہوتا ہے اس کے باوجود یہ اپنے علاقے میں موصر کردار آدھا کرتے ہوئے قومی سیاست پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں یہ سب علاقہ پارٹیوں کے اہم باتیں ہیں چلی دیکھتے ہیں اگلا علاقہ پارٹی ہیں علاقہ مسائل کو فوقیت دیتی ہے علاقہ پارٹی کون سے مسائل کو فوقیت دیتی ہیں علاقہ مسائل علاقہ مسائل کون سے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ریاست میں کتنا پانی مل رہا ہے اس کا پانی جیسے کہ کعویری کا ہمیشہ مسئلہ چلتے رہتا ہے کہ کعویری ندی کا پانی تامل نادو کو زیادہ ملے گا یا کرناٹا کو ملے گا اس میں کچھ حصہ کیر لگا بھی ہے اسی طریقے سے سطلج ندی کے پانی کے لیے جو اکثر ہریانہ اور پنجاب کے ترمیان آپ سے رفاقت چلتے رہتی ہیں اسی کے بارے میں یہ علاقہ مسائل ہی ہے ہمارے مہاراست میں بھی بیلگام اور اس کے علاقہ کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے اپنے علاقے کو ترقی دینے کے لیے صرف اختیاریات حاصل کرنے کی بجائے خود مختاری ضروری معلوم ہوتی ہے یعنی ہمارا مہاراست کی ترقی کرنا ہے تو اس کی خود مختاری اگر کہ ہوگی تو ہم زیادہ ترقی کر سکیں گے ایسا سیاسی پارٹیوں کا خیال ہوتا ہے علاقہ پارٹی وفاقی مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے خود مختاری کو برخرار رکھنے کی کوشش کرتی ہیں یعنی علاقہ پارٹی کیا کرتی ہے دو خدم آگے دو خدم پیچھے یعنی ریاست میں بھی خدم رہتا ہے اور مرکز میں بھی تاکہ وہ مرکز کے ساتھ صحیح تعلیم بنا کر اپنی حکومت چلا سکے علاقہ پارٹی پارٹیاں اس بات پر زور دیتی ہے کہ علاقہ مسائل کو علاقہ سطح پر حل کیا جائے اختدار علاقہ ہی کے افراد کے ہاتھوں میں رہے انتظامی اور کاروبار میں علاقہ کے باشندوں کو اولیت دی جائے یعنی علاقہ پارٹیاں کیا کرتی ہیں علاقہ ہی جو مسائل ہوتے ہیں وہ وہیں پر حل کیا ہونا چاہیے اور اختدار علاقہ کے لوگوں کو ملنا کاروبار میں فوقیت ملنا یہاں ہی کے لوگوں کو روزگار ملنا یہ تمام چیزیں علاقہ پارٹیاں کے لوگ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں بھارت میں علاقہ پارٹیاں کی بدلتی ہوئی نویت آزادی کے بعد سے بھارت میں علاقہ پارٹیاں کا وجود پایا جاتا ہے یعنی آزادی کے پہلے بہت کم پارٹیاں تھی لیکن آزادی کے بعد بہت سارے ابتدائی دور میں علاقہ تشخص کے ظہر اثر علاقہ کے پسند تحریک شروع ہوئی یعنی شروع شروع میں جو مختلف علاقہ کے لوگ ہیں وہ آزادی چاہتے تھے جیسے کہ آزاد خالستان درابرستان جیسے مطالبات کا مقصد مقامی وفاقی قومت سے علاقہ ہو کر اپنا آزاد ملک بنانا تھا اب اس قسم کے وہ مطالبے کہاں کہاں پر ہوئے پنجاب میں تمیل نارڈو جمہو کشمی ریاستوں کے علاقہ پارٹی ہیں اس کی مثال ہے اس کے علاوہ ناغلینڈ منیرپور وغیرہ علاقہ میں بھی اس قسم کے مطالبات ہوتے رہے ہیں علاقہ پارٹیوں کا نقطہ نظر دیرے دیرے تبدیل ہونے لگا آزاد حکومت کے بجے زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے مطالبات ہونے لگے یعنی پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے صرف مکمل آزادی کی ڈیمانڈ کرتے تھے لیکن آگے جا کر کیا ہوا اس میں تبدیل ہی آگئے مطالبہ بدل گیا اور وہ کیا کر رہا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دو یعنی آٹونومس ریجن رہے گا تو ہم اپنے ترخی کے لئے خود سے کوشش کریں گے یہ علاقہ پارٹیوں کے ارتخاء کا دوسرا مرحلہ ہے اس مرحلے کا آغاز تقریباً 1990 اس وی کے بعد ہوا یعنی علاقہ پارٹی 1990 کے بعد میں بہت گہرائی تک بڑھتی چلی گئی اب علاقہ پارٹیوں کا موقف یہ ہے کہ اپنے علاقے کی ترخی کے لئے اپنے علاقے کے باشندوں کو ریاستی اور مرکزی اقتدار میں شامل کروایا جائے مثلاً شیوسینہ اور تیلگو دیشن یہ کیسے پارٹیاں ہیں جو اپنے علاقے کے لئے ترخی کے لئے کوشش کرتی ہیں اپنے علاقے کے باشندوں کی مرکز میں ریاست میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی کی کوشش کرتی ہیں چوتہ ہے شمال مشرقی بھارت میں علاقے پارٹیوں کی ترخی کا ایک الگ روجان دکھائی دے رہا ہے شمال مشرقی بھارت یعنی نورٹھ ایسٹن سٹیٹس جسے آسام میگالیا ناغالینڈ میزوران تیروپور وغیرہ ہے تو ان علاقے کا علاقے پارٹیوں کو روجان ایک دم الگی ہے ان علاقے کی سیاسی پارٹی انہیں الگ گئی پسندی کا مطالبہ ترک کر دیا ہے پہلے یہ بھارت سے الگ ہونے کا مطالبہ کرتے تھے بعد میں انہوں نے اس مطالبے کو ترک کر دیا اور خود مختاری کا مطالبہ شروع کر دیا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود مختاری دو یعنی آٹونومی دو ہم آٹونومی اس ریجن من کے ترخی کریں گے شمال مشرقی بھارت کے تمام علاقے پارٹیاں مرحلہ وار اصل خومی دارے میں آتی جا رہی ہے یعنی پہلے یہ اصل خومی دارے سے دور تھی اب یہ مخامی پارٹیاں بھارت کے سیاست میں سرگرام ہو گئی ہے مختصرا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں علاقے پارٹیوں کا سفر علاید کی پسندی خود مختاری اور اصل دارے میں شامل ہونے کے مرحلوں میں دائے ہوا ہے یعنی پہلے یہ الگ ملک کا مطالبہ کر رہے تھے اس کے بعد میں یہ خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے آٹونومی کا اور اب کیا ہو گیا کہ یہ اصل دارے میں یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں اور اپنی نمائن کی چاہ رہی ہیں علاوہ از یہ خومی سیاست میں بھی ان کا اثر بڑھ گیا ہے جس کا نتیجہ متہضہ محاذ حکومت ہے یعنی خومی سیاست میں ان سیاسی پارٹیوں کا اثر بڑھ گیا ہے اور اب ڈیموکریٹک الائنس یعنی متحدہ محاذ کی حکومتیں بن رہی ہیں بھارت میں کئی علاقے پارٹیاں ہیں یہاں تمام پارٹیوں کی معلومت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے یہ کچھ چنندہ پارٹیوں کا تعریف ہے جو شمال مشرق مغرب اور جنوب میں دی ہے اس کا ہم تعریف حاصل کریں گے اب یہاں پر کچھ پارٹیاں ہیں جو آپ کو مہاراشتھ کے اہم سیاسی پارٹی ہیں انیس سو چھسٹر ٹیسیو میں قیام عمل میں آئے مراتی مانوس یعنی مراتی بولنے والوں کی احق کا تحفظ کرتی ہے دوسرا مراتی زبان کا تحفظ تیسرا غیر مہاراشتریوں کی مخالفت یعنی مہاراشتھ صرف مہاراشتھ کے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کو مہاراشتھ میں نہ آنے دیا جائے یہ ان کا مطالبہ رہتا ہے انیس سو پچھننو اسو میں بھارتی جنتہ پارٹے سے اتحاد کر کے شیوسینا سب سے پہلے مہاراشتھ میں اقتدار میں آئی یعنی کل انہیں انتیس سال لگے اقتدار میں آنے کے لیے انیس سو پچھننو میں اقتدار میں آئی تھی دو ہزار چودہ کے لیکشن کے بعد مہاراشتھ میں بی جے پی کے ساتھ اقتدار میں شامل سیاسی پارٹی پنجاب کی اہم سیاسی پارٹی ہے انیس سو بیس ایسیو میں خیام عمل میں آیا مذہبی اور علاقہ تشخص کی نگے داشت کا اولیت ہے یعنی ان کی جو سکھوں کی اہم سیاسی پارٹی ہے یہ سکھوں کے مذہبی اور علاقہ تشخص کی نگے داشت کرتی ہے پنجاب میں کئی برس اقتدار میں رہی اس کے بعد جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس یہ کشمیر کے اہم علاقہ پارٹی ہے انیس سو بیس ایسیو میں اس کا خیام عمل میں آیا کشمیر عوام کے مفادات کا تحفظ خود مختاری کی برخراری کے لئے کوش آئے یعنی یہ خود مختاری کا مطالبہ کرتے ہیں آسام گن پریشت سرکار سے باتچیت کے ذریعے انیس سو پچیاس ایسیو میں آسام آیدہ ہوا اور انیس سو پچیاسی ایسیو میں اس پہ آسام گن پریشت کا خیام عمل میں آیا پناہ ازینوں کے مسائل حل کرنا آسام کی تہذیبی لسانی اور سماجی انفرادیت کو برخرار رکھنا معاشی ترخی کیلئے کوشش کرنا یہ ان کے اہم مسائل کیا ہے پناہ ازینوں کے مسائل آسام کی تہذیبی لسانی سماجی انفرادیت کو برخرار رکھنا اور معاشی ترخی کیلئے کوشش کرنا یہ پچھلے کئی برسوں سے آسام میں برسر اختیار پارٹی رہی ہے درائیوڑ منیتر کڑھم غیر برہم منی تحریک چلانے والی جسٹس پارٹی انیس سو بیس ایسوی میں درائیوڑ منیتر کڑھم نامی سیاسی پارٹی میں تبدیل ہو گئی یعنی یہ سب سے پہلی پارٹی ہے جو برہم من سماج کا ویروت کرتی آئی انیس سو چووالیس میں اس کا نام جسٹس پارٹی سے درائیوڑ کڑھم کر دیا گیا انیس سو انپچاس میں اس سے ایک الگ گروہ ہو گیا اور اس نے درائیوڑ منیتر کڑھم پارٹی قائم کی یعنی انیس سو بیس انیس سو چووالیس اور انیس سو انپچاس اس میں سے بھی ایک گروہ نے الگ ہو کر انیس سو بہتر میں آل انڈیا انہ درائیوڑ کلغم کے نام سے دوسری پارٹی بنا لی اے آئی اے ڈی ای 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 کی متحدہ محض مخلوط حکومت میں کچھ عرصے تک شامل رہی پارٹی کو تمام سطحوں کی رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہے مختصدار میں طیبیل عرصے تک رہنے کی وجہ سے کئی منصوبوں کو عملی جانمہ پہنا ہے بھارت کی ہر ریاست میں کئی علاقے پارٹیاں ہیں جنہوں نے ریاست کے سیاست کو متاثر کی ابھی جدوال دیکھتے ہیں مہاراشت کی علاقے پارٹیاں اور اس کا جدوال دیکھتے ہیں پہلا ہے شیو سینا یہ 2009 اور 2014 کا یہاں پر دیا گیا ہے شیو سینا 44 63 مہاراشت نور نرمان سینا 13 1 شیدکری کامگار پارٹی 4 3 3 راشت سماج پارٹی 1 آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین 2 جن سراج شکتی 2 لوگ سنگرام 1 سواب مانے پارٹی 1 اب یہ اس قسم کی تمام پارٹی حکومت کے بارے میں دی گئی ہے اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ